نجانِ مسائل دو علماء سے پوچھیں کہ حکمِ مبین ہم کو رب سے ملا ہے ہم کو رب سے ملا ہے ہم کو رب سے ملا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک و انشر علینا رحمتک یا عزل جلال والاکرام ہم نے مرقب غیر مفید کا سبق مرقب توصیفی اور مرقب اضافی یہ دونوں پڑھ لی ہیں کیونکہ مرقب غیر مفید یعنی مرقب ناکس ان کی پانچ قسمیں بیان کی گئی تھی نمبر ایک مرقب اضافی نمبر دو مرقب توصیفی اور آج ہم اس کے بعد والا جو مرقب ہے ان کو ہم پڑھیں گے مرقب بقیہ مرقبات ناکسہ اور یہ سبق نمبر پندرہ ہے مرقبات ناکسہ مرقبات کونس سیگ ہے اس کے بارے میں بھی اپنے غور و فکر کرنا ہے ناکسہ یہ کونس سیگ ہے اس کو بھی غور و فکر کیجئے گا اچھا مرقب بینائی کی تعریف اب بقیہ مرقب نمبر ایک مرقب بینائی نمبر دو مرقب منصرف یعنی ٹوٹل ہم تیسرا جو مرقب ناکس پڑھنے لگے ہیں وہ مرقب ناکس ہے مرقب بینائی تعریف یہ بیان کرتے ہیں وہ مرقب ناکس جس کا دوسرا جز حرف عطف کو شامل ہو یعنی دوسرا جز جو ہے وہ حرف عطف کو پکڑ کے جیم میں ڈال کے تو بلکل ساتھ کھڑا ہو جائے پہلے جز کے بلکل ساتھ جائے کھڑا ہو جائے حرف عطف لکھنے میں نہ آئے لیکن حقیقت میں حرف عطف موجود ہو ٹھیک ہے وہ پڑھنے میں نہ آئے نظر نہ آئے بس اس نے اپنی جیم میں ڈالا ہو یہ سمجھ لیجئے جیسے احد اشارہ یہ اصل میں احد و اشارن تھا ایک اور دس ٹوٹل کتنے بنے گیارہ ایک اور دس گیارہ تو اس کو انہوں نے بنا دیا احد اشارہ تو وہ کو اشارن نے جیم میں ڈال لی ہے جیم میں ڈال کے اس کو کھڑا ہو گیا ساتھ میں بلکل مل کے تو اس کو کہتے ہیں مرقب تعدادی مرقب تعدادی اس کا دوسرا نام ہے مرقب بنائی بھی بولتے ہیں مرقب تعدادی بھی بولتے ہیں تمبی مرقب بنائی کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں حالتِ رفی ہو حالتِ نسبی ہو حالتِ جری ہو دونوں جز مبنی بر فتح ہوں گے یعنی ان دونوں پر ہمیشہ فتح ہی رہے گا سوائے اس نا آشارہ کے یعنی بارہ والا جو جز ہے نا بارہ والا وہ احد آشارہ کے بعد اس نا آشارہ اس کا دوسرا جز تو مبنی بر فتح ہی ہوتا ہے لیکن پہلا جز جو ہوتا ہے وہ مورب ہوتا ہے مورب ہوتا ہے تو اس کا فرق پھر کیا ہوگا فرق یہ ہے کہ حالتِ رفی علف سے یعنی اس نا آشارہ جس طرح تصنیہ کی حالتِ ارابی ہوتی ہے نا اس طرح اس نا نہیں تھا نا دونوں گر گیا تو اس نا آشارہ یا حالتِ نسبی اور جری یا سے آئے گی جیسے اس نئی آشارہ اب حاضی ہی کے بعد حالتِ رفی ہے تو اس نا آشارہ اس نا آشارہ پڑا جائے گا اور اگر حالتِ نسبی اور جری ہوگی جیسے رعائی تو کے بعد اس نئی آشارہ کتابا اس نئی آشارہ اگر حالتیں جری ہوگی تو بھی اس نئی آشارہ پڑھ دیں تو مرقبِ عددی مرقبِ تعدادی کے دونوں جز ہوتے ہیں یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد کہتے ہیں مرقبِ مناصرف یعنی چوتھا مرقب مرقبِ مناصرف وہ مرقب جس میں دو کلمات کو بغیر اضافت اور اسناد کے ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور ان میں دوسرا کلمہ نہ سوت ہو نہ کسی حرفِ عطف کو متضمن ہو اچھا اب اس میں پھر دوبارہ سمجھ لیں کہ دو کلمات اس طرح اکٹے ہوئے ہیں کہ ان میں اضافت نہیں ہے ایک دوسرے کے طرح مضاق بھی نہیں ہے اور ان میں اسناد بھی نہیں ہے اسناد ہو جائے گا تو جملہ اسمیوں بن جاتا ہے اور ان میں دوسرا کلمہ نہ حرفِ سوت ہے وہ سوت والی بات بھی آگے آ رہی ہے اور نہ کسی حرفِ عطف کو متضمن ہے یعنی حرفِ عطب بھی درمیان میں حقیقت میں موجود نہیں ہے جیسے بَعْلَبَقُ اسے مرقبِ مزجی بھی کہتے ہیں مرقبِ مزجی بھی کہتے ہیں اب دیکھیں نیچے حاشیہ میں لکھا ہے بَعْلَ ایک بُتھ کا نام ہے بَعْلَ ایک بُتھ کا نام ہے اور بَقْ ایک بادشاہ کا نام ہے جو اسے پوجہ کرتا تھا تو دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا بَعْلَبَقْ عموماً ہمارے ہاں دو کلمات کو ملا کر پہلے نام رکھے جاتے تھے جس طرح ہندووں نے نام رکھے یا سکھوں نام رکھے کوٹ ارجن سنگ ارجن سنگ اب ارجن سنگ ارجن ایک الگ نام ہے بہرحال آپ کوٹ کہتے ہیں نا کوٹ کوٹ ایک الگ چیز ہے اور سنگ فلان فلان یہ دو تین ملا کے اکٹھے نام ایک نام کر دیا جاتا ہے تو حقیقت میں وہ ایک نام ہوتا نہیں تھا لیکن نا ان میں اضافت ہے اور نا ہی ان کے درمیان میں کوئی اسناد ہے اور نا ہی دوسرا کلمہ سوت ہے اور نا ہی عرفی عطف کو متضمن ہے تو یہ بہت مختصر ہوتے ہیں جو بھی آپ کے سامنے آئے گا آپ کو بتا دیا جائے گا کہ مرقب مزی ہے مرقب منع صرف ہے لکھا ہے کہ مرقب منع صرف کا پہلا جز مبنی بر فتح اور دوسرا جز مورب باعراب غیر منصرف ہوتا ہے مورب باعراب غیر منصرف کا عراب ہوتا ہے اب غیر منصرف کا عراب کیا ہوگا یہ آپ کو تو بھول چکا ہوگا کہ غیر منصرف کیا بلا تھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں تو غیر منصرف کا عراب بھی ہوتا ہے کہ حالت رفی رفا کے ساتھ حالت نصبی اور جری فتح کے حسات ہوتا تھی اس میں کسرا نہیں آتا نمبر پانچ مرقب سوتی مرقب سوتی کی تعریف کیا ہے وہ مرقب ناکس جس سے کسی جاندار کو بلایا جائے یا جاندار یا بے جان کی آواز کو نقل کیا جائے تو وہ دو جب مل جائیں گے تو وہ مرقب سوتی کہلائے جیسے نخ نخ اب یہ اونٹ کو بٹھانے کے لئے عربی لوگ بولتے ہیں نخ نخ جس طرح ہم بھینس کو ہانکنے کے لئے باز کت بول دیتے ہیں یہ اب وہ لکھنے میں ہم نہیں لات سکتے اچھی اچھی بولتے پتہ نہیں کچھ کچھ بولتے ہیں کچھ مرگیوں کو بلانے کے لئے اپنے اپنے طریقے کار سے الفاظ بولے جاتے ہیں تو ایسے دو الفاظ جو کسی جانور کو بلانے کے لئے یا بے جان کی یا کسی بے جان کی آواز کو نقل کرنے کے لئے اب وہ بے جان کی آواز مطلب جس طرح دروازہ ہلتا ہے تو دروازے کھلنے کی آواز کو کوئی مطلب کرتا ہے کپی کرتا ہے کہ اس طرح آواز آتی ہے دروازے کھلنے کی دیوار کے ٹوٹنے کی دیوار کی گھرنے کی یوں آواز درخت کے ٹوٹنے کی یوں آواز آ رہی تھی تو یہ جو کلمات ہوتے ہیں یہ مرقبے سوتی ہوتے ہیں جسے نکھ نکھ اونٹ کو بٹھانے کی آواز غا کے غا کے کوئے کی آواز تمبی یہ تمام مرقبات ناقصہ مکمل جملہ نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ جملے کا جز بنتے ہیں تو مشک میں سوال پھر یہ کیا گیا درجل میں سے مرقبے تعدادی مرقبے مزجی اور مرقبے سوتی علیدہ علیدہ کریں امیدہ آپ کو آسانی سے بات سمجھا جائے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر کرم فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے سبق نمبر پندرہ ہمارا کلیر ہوا پیچھے سے ساتھ ساتھ دہراتے رہیں گے یا آپ جیسے جیسے پڑھتے رہیں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ مذکر ہے یہ مونس ہے یہ معرفہ ہے یہ نقر ہے تو تقرار جتنا زیادہ تقرار کرتے رہیں گے جتنا زیادہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں انشاءاللہ اتنا ہی یاد کرنے میں آسانی رہی اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی علم